جو لڑکی والے انہوں نے وہ پرائس لڑکے کی پی کرنی ہے ان کو شرم آنی چاہیے کہ یار یہ یعنی کہ جہیز بھی جو لے رہے ہیں وہ بھی کسی انجیوں نے دیا ہے ماں باپ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بھی ہم نے اس کی بھی شادی کر دی تو پھر ہمارا دھیان رکھنے والا کوئی بھی نہیں رہے گا یہ سیلفشنس کی اتہا ہے 37-38 میں مرد حضرات ہیں وہ ذرا کم عمر خواتین سے شادی کرنا پسند کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے خاص عمر کے بعد نا ویسے ہی شخصیت میں پرسنیلٹی میں کچھ ڈس آرڈرز آ جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایرون اور آپ مجھ اس وقت دیکھ رہے ہیں کاسم علی شاہ کے ساتھ پاڈکاسٹ میں کاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں اس وقت ہم موجود ہیں آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے بھل جناب اس وقت میرے ہاتھ ہیں موبائل ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کے شو میں ہم جو ہے وہ ایک ایسی بات ڈسکس کرنے جارے ہیں جو کہ پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر اور ایون مینسٹری میڈیا پر بھی کافی ایچز میکنگ گراؤنڈ اور یہ خبر کیا ہے خبر کچھ یوں ہے جی کہ یونائٹڈ نیشنز نے پاکستان میں سروے کیا جس کے مطابق دس ملین سے زیادہ خواتین پاکستان میں شادی کی منتظر ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اوور آل وہ خواتین ہیں اور اس میں مرد اثرات شامل ہے اگر اس کو میں مزید تھوڑا سا ڈیٹیل بتاؤں جو کہ اپنی سٹین میں بھی نظر آ رہی ہوگی کہ بائیس ملین جنگ بوائیز اور گرز جو ہیں ان کی پینتیس سال سے زائد عمر ہے تو یہ خبر جقیناً آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی کیا ریزنز ہیں کیا وجوہات ہیں کہ اتنی لیٹ ایجز تک جو ہے وہ شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں ایک تو ہے کہ کسی کی پرسنل چوئیس ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہتے تو یہ دیفنیٹلی پرسنل چوئیس ہے اس پر ہم کوئی سوال اٹھا نہیں سکتے لیکن معاشرے میں بہت سے لوگ اس وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہے کیونکہ شادیاں نہیں ہو پا رہی اچھا اکارڈنگ ٹو دس ریسرچ جو کہ آپ نے بھی اپنے سکرینز پر بھی دیکھی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ پرانے زمانوں میں کیونکہ کزن میریجز بہت زیادہ ہوتی تھی بچپن سے ایک ڈیسائیڈ ہوتا کہ فلان کزن سے شادی اب آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں جو تبدیلی آئی ہے جو چینج آیا ہے دوسرا پھر ایک آویرنس بھی ہمارے معاشرے میں آئی کہ میڈیکلی بہت سے بیماریاں جو ہیں وہ اس سے لگ سکتی ہیں کزن میریجز بار بار ہوتی رہے تو موروسی بیماریاں جنہیں کہا جاتا ہے تو اس میں کافی حد تک کمی آگی بچے اب اس بات پہ شاید تیار نہیں ہیں کہ خاندان کے اندر وہ شادی کی جائے کزن کے ساتھ میریج کی جائے جس کی وجہ سے پیرنٹس جو ہیں بہت ریلکٹنٹ ہیں کہ باہر کاسٹ سے آؤٹسائیڈ شادی کرنا چاہ جی کیسے کر دیں ان لوگوں کو نہیں جانتے اور اس وجہ سے بہت سی بچیاں جو اپنے گھروں میں ان کی عمر گزرتی جا رہی ہے اور یقین ہے نوہ ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہے بکاوز یہ اگینس نیچر ہر شخص کا دل چاہتا ہے کہ اس کا ایک لائف پارٹنر ہو جیسا بات کر سکے تو آج کی ہماری پاڈکاسٹ ان تمام لوگوں کے لیے خاص طور پر خواتین کے لیے مرد حضرات کے لیے مرد حضرات تو آئی رونڈ نو کہ اس میں کیا ریشو ہے لیکن خواتین میں ڈیفینیٹلی بہت سی ایسیوں کو جانتی ہوں جن کی عمر گزر رہی ہے ورکنگ بھی ہیں کما بھی رہی ہیں لیکن اچھے رشتوں کی منتظر ہیں ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں اس حوالے سے آج کے پروگرام میں بات کریں گے قاسم علی شاہ امیر ساتھ فکر سٹوڈیوز میں موجود ہیں اسلام علیکم قاسم صاحب یہ اتنا بڑا موضوع اور مضمون ہے کہ اس کے کسی بھی اینگل سے اگر سوچا جائے اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے میں سب سے پہلی جو گزارش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی سوسائٹی دنیا کی کوئی بھی سوسائٹی وہ سوشل سٹینڈرڈز پہ چلتی ہے اور یہ سوشل سٹینڈرڈز بنتے چلے جا رہے ہوتے ہیں جنہیں اس کی کوئی کہہ لیجئے یہ کوئی ادارہ نہیں ہے جو اس کو سیٹیفائی کرتا ہے یا اس کی کی پرفارمنس انڈی کے پی آئی اس کو تیہ کرتا ہے کہ یہ سٹینڈرڈز ہیں سوشل یہ سماج کود ہی تیہ کرتا ہے چیلنج یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایک میٹریلیسٹک اپروچ وقت کے ساتھ بہت تیزی کے ساتھ بڑی ہے صحیح اور جو نئے سٹینڈرڈ کسی بھی چیز کے یعنی ایک کامیاب ہونے کے کچھ سٹینڈرڈز ہیں یہ شادی ہو جانی چاہیے کچھ سٹینڈرڈز ہیں شادی نہیں ہو جانی چاہیے یہ بندہ برسوے روزگار ہے تو بڑا کامیاب ہے یہ کاروبار کر رہا ہے بڑا کامیاب ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے یہ پسندیدہ ہے یہ نا پسندیدہ ہے یہ بدنام ہے یہ شریف انسان ہے یہ مختلف طرح کے سٹینڈرڈز ہیں جو سوسائٹی نے تیہ کر لی اب ہوا یہ ہے کہ یہ جو ہماری ایک سارے سوشل سٹینڈرڈز ڈھیروں سوشل سٹینڈرڈز کا ایک کہہ لیجئے سامنے لسٹ پڑی ہوئی ہے اس نے شادی کو وقت کے ساتھ ساتھ مشکل بنایا لائک میں ایک سب سے پہلے اس کی مثال دی رہتا ہوں کئی وجوہات شادی کا مطلب جو ہے نا وہ بہت سا شو آف ہے بہت کچھ دکھانا ہے بہت کچھ ایک ٹرم ہے ورتن یعنی کہ ہم نے کچھ دیا دلایا اس رسم کو پورا کرنے کے لیے یہ اتنے سٹینڈرڈز بن چکے ہیں کہ کوئی بھی شخص میل فی میل وہ جیسی شادی کو سوچتا ہے تو ایک امپریشن ہی آتا ہے کہ بہت سے پیسے چاہیے اس کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتی ایک اندازہ لگایا جاتا ہے ایک میڈل کلاس میں اس طرح کے کئی سروے کنڈکٹ ہوئے ہیں کہ ایک شادی پہ تقریباً کروڑ پہ کا خرچہ اوورال آ رہا ہوتا ہے میں اوورال کی مطلب بتا دوں کہ وہ لوگ جو شامل ہو رہے ہیں وہ لوگ جو سلامیہ دے رہے ہیں وہ جو وینڈر سارے جڑے ہوئے ہیں وہ جو کھانے کھلائے گئے وہ جو اس کی تقریبات وہ جو شاپنگ ہوئیں وہ جو مارکی بک ہوئی وہ جو پالر بک ہوا وہ سارا کچھ کرتے کراتے آخر کار ایک ایونڈ پہ کروڑ روپیہ تقریباً خرچ آ رہا ہے اب مجھے بتائیے کہ ایک شخص کروڑ روپیہ کیسے کٹھا کر سکتا ہے آپ کی میری کاف کیمرہ یہ بھی کبھی ڈسکریشن رہی کہ گورنمنٹ کی تنخواہیں کتنی ہیں اور ان تنخواہوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اس سماج میں جینا ہے تو کوئی ایک نمبر طریقہ بتا دیا جائے ایک نمبر طریقہ ہی نہیں ہے لہٰذا کروپشن بڑھتی ہے اسی طرح یہ جو ایک معاشی چیلنج ہے یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ ہم کیونکہ وہ سارے چیزوں کو ٹک نہیں کر پاتے فلفل نہیں کر پاتے تو ہوتا کیا ہے کہ بڑی دنیا کی شادییں جو ہیں اور زیادہ افیکٹ اس کا آبیئس ہے کہ فی میلز پہ پڑتا ہے کیونکہ عورت کے ساتھ جڑا کے ہے جہیز جیسی لانت ہے وہ ایک اس کلچر میں تو بڑی کامن ہے آپ دیکھیں جو جس بیلٹ میں ہم رہ رہے ہیں اس میں جہیز جو ہے وہ لازم سمجھا جاتا ہے اس کے بغیر کہا جاتا ہے جی شادی نہیں ہوتی اور اس کے لیے بڑا باپ بیچارہ اپنی پوری زندگی قارت کر دیتا ہے لیکن وہ اپنی بیٹیوں کو سیٹل نہیں کر رہا اچھا جہیز پہلے ایک ٹرم جو ذاتی کہ بیٹی کو کیا دے کے بھیجائے میں نے کچھ لوگوں سے یہ ان کے موں سے سنا مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے کہا جی وہ پوچھ رہے تھے کہ بیٹے کو کیا ڈال کے اگلوں نے لیا تو میں نے کہا بیٹے کو ڈال کے کیا لیا یعنی کہ بیٹے اگر پڑے لکھے ہیں کم عمر ہیں گوڈ لکنگ ہے تو یعنی ان کی پرائیس ہے اور جو لڑکی والے انہوں نے وہ پرائیس لڑکے کی پے کرنی ہے بڑے خوفناک دسکشنز ہیں ہماری سوسائیٹی کی اور بعد میں دیکھیں کہ آپ اگر دوسری تصویر کا روح لینا جی جو جہاں پر کانفریکٹس آتے ہیں اور کلیش ہوتا ہے اور شادییں ٹوٹ رہی ہیں اس میں بڑی وجہ جو ہے وہ یہ تانہ ہے کہ کوئی لے کر کیا آیا ہے کہ اس کے بہت جہیز تھا ہی نہیں یہ تانے جو ہیں وہ عورت کو مار دیتے ہیں سب سے پہلی وجہ ہمیں پتہ لگی وہ معاشی ہے اور انومک جو فیکٹرز ہیں وہ سب سے بڑی وجہ ہے دوسرا ڈاٹس آبا ایک بڑی عجب وجہ جس کو ڈسکریسی نہیں کیا جاتا کہ جب کوئی فیمل پڑھ دیکھ جاتی ہے کیونکہ اس سارے کی ساری جو چند دن ڈسکریشن رہی کہ 35 سال کی عمر تک ایک کروڑ خواتین پاکستان میں موجود ہیں جن کی شادی ہو جانی شاہی تھی 35 سال بڑی عمر ہوتی ہے آپ اپنی ہمدرہ بڑے بوڑوں کو دیکھیں جو ہمارے مدرز والا ٹائم ہے پھر نانیوں دادیوں کا ٹائم ہے تو کومن اٹھارہ انیس بیس سال کی عمر پہ مدرز میری گرینڈ ماں میری دادی محترمہ کی شادی کچھ سولہ ستنہ سال کی عمر جی ایسا ہی تھا اور یہ بڑا کومن تھا شادی جو تھی وہ کہیں ٹین ایج کے اینڈ پہ یا پھر جیسے ہی وہ بیس سال اکیس بائیس سال کی عمر میں شادی ہو جاتی تھی اچھا جب آپ یہ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس وقت بڑی تعداد وہ ایجوکیٹڈ ہے ہماری جو بیٹییں ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے تعلیم حاصل کرنے کا ایون میرا تعلق گجرات سے ہے گجرات کی جو یونورسٹی ہے اس میں 50% سے زیادہ بیٹییں پڑھ رہی ہیں اور وہ پورے ریجن کو کور کر رہے ہیں یعنی مجھے پتہ لگا کہ وہ پورا کشمیر تک کا ریجن جیلم سیال کوڑ نیچے منڈی باؤ دین ایک بڑے ریجن کے بچے جو ہیں وہ اس یونورسٹی میں بیٹییں ہماری پڑھیں اب جب ایجوکیٹڈ ایک فیمل ہوتی ہے تو وہ امید لگاتی ہے کہ اس کی شادی بھی کسی ایجوکیٹڈ بندے کے ساتھ پڑھ لے کے ہو بندے کے ساتھ ہو مجھے لیکن ایسا نہیں بھی ہوتی اچھا ایک جنرل سائی کی ہے کاسم صاحب یہ اخواتین کی کہ آپ ہر چیز میں ایز ایز ہزبنڈ آپ جس کو دیکھتے ہو آپ اس کو اپنے سے ایک سٹیپ اوپر دیکھنا چاہتے ہو تو آپ اگر اس نے ماسٹرز کیا تو وہ کہے گی کہ ہزبنڈ تھوڑا یا میرے برابر ہو یا بیچلرز ہے تو وہ میرے سے تھوڑا سا اوپر ہو تو جب لڑکوں کے اندر میرا خال ہے وہ ان کو وہ کیپیبلیٹی نہیں ملتی تو وہ پھر کہہ دی کہ اب ہم شادی ہیں کیونکہ ان کے لیے یہ سمہا ایک کمپلیکس کا باعث بن جاتا ہے کہ خامند ان سے اگر کم پڑھا لکھا ہے تو یہ بھی ایک بڑا ایلیمنٹ ہے اچھا اور یہ بڑا بھڑ گیا جی یہ آپ کو بتاؤں یہ صرف گاؤں کی حد تک نہیں ہے شہروں میں بھی ایسا کامن ہے کہ بچییں جو ہیں وہ پڑھ لکھ جاتی ہیں جب تعلیم حاصل اب میں بالکل نہیں کہہ رہا میں واضح کر دے ہمارا کوئی مقصد یہ نہیں ہے کہ پڑھنا نہیں چاہیے لیکن یہ ایک چیلنج ہے کہ فیمیلز کی ایڈوکیشن زیادہ ہو جاتی ہے جب وہ پڑھ لکھ جاتی ہیں تو پھر دوسری طرف دیکھتی ہیں تو اس طرح کے رشتے پھر نہیں ملتے ہیں اس کا مطلب ہے بوئیز شوڈ سٹارٹ ورکی اس پہ تو میرا تیسیس یہ ایڈاکٹس ہے میں کچھ دنوں سے تو کوئی یونسٹریوں میں جا کے بات چیتی کر رہا ہوں آنے والا سارا زمانہ جو ہے وہ سکلز کا زمانہ ہے اور جو بھی معاشی طور پہ اسودہ ہے خوشحال ہے قابل ہے دلیور کر رہے ہیں اور اس کے اندر ایک صلاحیت ہے کمانے کی میٹر نہیں کر رہا کہ اس کی ڈگرییاں کیا ہیں یہ ایک نئی دنیا آنے والی ہے اور یہ دور نہیں ہے یہ آپ کو بتا دوں بڑی تیزی کے ساتھ آنے والی ہے اگر آپ کی آنے والی نسلیں اس کے لئے تیار نہیں ہیں تو یہ بڑا ایک سیٹ بیک ہونا ہے ڈگریوں کے امبار ہونے ایسی بشمار ہمیں فیملز ملتی ہیں جو جس ٹائم پہ شادی ہونی چاہیی تھی نہ چاہتے ان کو ایک سٹینڈر یا ایک ٹارگٹ یا گول ملا جس پہ وہ پورا اترنا چاہتی ہیں وہ ہے پروفیشنل گول اور پروفیشنل گول ہی ہوتا ہے کہ اب تم نے اگر ایم بی بی ایس کر دی ہے پارٹ ون کے پیپر دو پارٹ ٹو کے دو پروفیشنل بنو اور اپنی جاب کو سیٹل کرو کچھ جاب اور پروفیشنل کو سیٹل کرتے کرتے وہ عمر نکل جاتی ہے اور یہ اب بہت بڑھ گیا جی میں نے ایسے بشمار اچھی خاصی کہہ لیجئے فیملز کو دیکھا ہے جن کی عمر جو ہے وہ پینتس کروس کر گئی ہے اور وہ اس وقت رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں جس وقت ان کے اپنی کئی ایسی فیلوز ہیں جن کے بچے جوان ہو چکے ہیں اچھا یہ کیا وجہ ہے قاسم صاحب یہ بات تو سچ ہے کہ اگر پینتس سال کی لڑکی ہے اور وہ پھر یہ چاری ہوتی ہے کہ ہزبینڈ جو ہے وہ جی تھرٹی سیون تھرٹی ایٹ کا مجھے ملے جو کہ پوسیبل نہیں ہوتا پھر تھرٹی فائیف پہ جو آٹومیٹکلی ایج گیپ میں ایک جمپ آتا ہے آگے کیونکہ جو تھرٹی سیون تھرٹی ایٹ میں مرد حضرات ہیں وہ ذرا کم عمر خواتین سے شادی کرنا پساند کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں یہ تو ایک بہت بڑا کمپرومائز ہے یعنی کہہ لیجئے اس میں اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے پھر کہ آپ پھر آخر کار مجبور ہو گئے ہیں کہ آپ ڈھونڈ رہے ہیں کوئی ایسا رشتہ ایسی شادی کرنا چاہ رہے ہیں جس میں آپ ایسا پارٹنر بھی آپ کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں اس کے پہلے شادی ہوئی ہیں یہاں کہہ لیجئے کہ جو سیٹل نہیں ہو سکا یہاں کہہ لیجئے کہ وہ کوئی ایسے فیکٹرز کوئی حالات واقعات ایسے بنیں کہ اس کی عمر بھی گزر گئی یہ ایک پورے کا پورا کہہ لیجئے ایک چیلنج ہے اچھا ایک وجہ میں اور بتانا چاہوں دیکھیں بعض اوقات بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے مطابقت کمپیٹیبلیٹی وہ نہیں ان کی اپاتی ہے یعنی ان کی اپروچ ایسی ہوتی ہے یہ بھی ہمیں ہم سارے جو والد ہیں ہمیں سوچنا چاہیے یہ کہ بچوں کو سوسائٹی فرنڈلی بنانا ہے کوئی ایسا نہیں بنا دے وہ ایلین ہو جائیں یا وہ اتنے یونیک ہو جائیں وہ اتنے ڈیفرنٹ ہو جائیں کہ ان کے اندر وہ ٹولرنس ہی نہ ہو یا وہ ایک ایسے سٹینڈرٹ یا ایسے ٹارگٹس بنا لیں جن کو کوئی میٹ ہی نہیں کر سکتا تو ہوتے ہوتے وقت گزر گیا اور وقت گزرا اور اس کے بعد پھر آپ نے جا کے سوچا کہ جی اب شادی کر دینی چاہیے یوں ہو جانے چاہیے تو 35 سال سے اوپر کیومر ہو اچھا کمپیٹیبیلٹی چیلنج آتا ہے جب آپ کی ایج جو ہے نا آپ 30 کروس کر جاتے ہیں 30 سے پہلے والے بچے میرا نہیں خیال کمپیٹیبیلٹی سوچتے ہیں تصویر دیکھی بندہ یا گزرا بندہ بات ہوگا ٹھیک ہے لاب ایٹ فرس سائیڈ بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے نا 30 سے پہلے لیکن 30 کے بعد کمپیٹیبیلٹی چاہیے کیونکہ اس کی وجہ کاسم صاحب یہ ہے کہ 30 تک ہماری زندگی میں آدات ہماری ڈیویلپ ہو چکی ہوتی ہے کمپرومائز کرنا بڑا مجھے فلیکسیبیلٹی بہت کام ہو چکی ہوتی ہے تو پھر ہمارے لیے چیز بہت مشکل ہوتی ہے کہ بھئی اپنے آپ کو چینج کرو تو پھر بندہ کہتا ہے کہ بھئی میری دو کمپیٹیبیلٹی کسی سے نہیں بارکتی اچھا دیکھیں میرا تو یہ میری observation ہے کہ ہمارے جتنے بھی دوست یا جاننے والے میں میلز کی بات کر رہا ہوں جن کی عمر 35-40 تک پہنچ کی اور شادی نہیں ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے شادی کرنا اچھا اس کی وجہ کیا ہے سمجھا جاتا ہے خواتین کی نہیں یہ میرے خالق چاہت فی میلز کے لیے بھی آپ کہہ لیں میں نے تو میلز بڑے دیکھیں ان کا ایک سپوئیر اتنا بڑھ چکا ہوتا ہے اور انہوں نے ایسے standards بنا لی ہوتے ہیں یا کہہ لیجئے وہ اتنے rational ہو چکے ہوتے ہیں صحیح مجھے لگتا ہے کہ جو شادی ہے نا یہ ایک emotion اور love کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور love اور emotion میں تھوڑا سا اندہ پن ہوتا ہے بے وکوفی کی کمر ہوتی ہے اور 20's میں ہوتی ہے آپ کہہ لیجئے کہ اس میں کہیں نہ کہیں آپ کے یعنی آپ کی approach ہی ہوتی ہے کہ آپ کی اتنی زیادہ آپ ترازو لے کے ماب تولنے ہی رہے ہوتے ہیں نہیں رہے ہوتے تو ultimate وہ سب کے سب لوگ جن کی کہیں پر 20's میں شادی ہو گئیں یا جلدی شادی ہو گئیں تو وہ تو settle ہو گئیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے پیمانے آپ کے standard آپ کا مابنے کے اصول ضابطیں وہ اتنے stick ہو چکے ہوتے ہیں یہ بہت بڑا فیکٹر ہے اچھا پھر ایک اور فیکٹر یہ بھی discuss کرنا اور میری تو بڑی زیادہ ہمدردی ہے جی میں نے ایسے کریکٹرز زندگی میں دیکھے ہیں کچھ گھروں میں داکس احبہ جو بیٹی ہے نا کوئی ایک بیٹی یا ایک بچہ اس کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے صحیح کہ والدین کی جو دھیان رکھنا ہے ان کی کے ٹیک ان کا خیال رکھنا ان کے ہیلتھ چیلنجز میں نے کئی ایسے گھر دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ ظلم ہے یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے بچہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ مذہبی طور پر محسوس کرتا ہے جی میں نے بڑا ثواب کمیا ہے بلکل غلط ہے یہ کوئی ثواب نہیں ہے شرعی طور پر اس کا رائٹ ہے لیگلی اس کا رائٹ ہے اس کو وقت پر سیٹل کر دینا چاہیے تھا پھر آپ اس کے بعد دیکھتے کہ کیسے اس کو منیج کرنا ہے کہ ممکن ہے جو آپ کا دماد آیا آپ اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں یا منیج کریں لیکن یہ تو توقل کے بلکل خلاف ہے مجھے یہ کوئی توقل والی بات نہیں لگتی کہ آپ اتنے انسیکیور ہیں اور اتنے ڈرے ہوئے ہیں ماں باپ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بھی ہم نے اس کی بھی شادی کر دی تو پھر ہمارا دھیان رکھنے والا کوئی بھی نہیں رہے گا یہ سیلفشنس یہ سیلفشنس کی طرح ہے اور میں آپ کو بتا دوں انسان کی فطرتی جو نیڈ ہے نا وہ ساتھی ہے کمپینین ہے ساتھ ہے اور جب وہ نہیں ملتا تو نہ چاہتے اس کے اندر ایک گھٹن آتی ہے اس کے اندر ایک ڈپریشن آتا ہے اچھا ایک جو بڑی وجہ جو ہے نا جی وہ یہ بھی ہے اس میں انہوں نے جو 35 سال سے اوپر تک کہا ہے یہ وہ لوگ وہ ہماری بہنیں بھی شامل ہیں جن کو ڈیورس ہو جاتی یہاں پھر کہہ لیجئے کہ کوئی ٹریجڈی ہوئی ان کے ہزبنڈ کی ڈیتھ ہوگی اس میں وہ بھی شامل ہے اچھا کاسم صاحب ڈیورسٹ ایک خاتون اور ایک جس کی کبھی شادی نہیں ہوئی دونوں مجھے لگتا ہے سائیکلوجیکلی بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ڈیورسٹ ہو رہے تھے ایک سوچ رہی ہوتی کہ اس نے زندگی کو نئے پوائنٹ سے شروع کرنا اور جس کی کبھی شادی نہیں ہوئی وہ ایک آرڈی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میری تو بھی لائف شروع ہی نہیں ہوئی تو دونوں کے اس میں فرق ہے اچھا اس کے جو سائیکلوجیکل امپیکٹس ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ جن خواتینی کبھی شادی نہیں ہوئی ہوتی ہے اور وہ ایک بہت زیادہ ایریٹیبل ہو جاتی ہے معاشرے کے لیے وہ ایک چڑچڑی بدمزاج ان کا ڈیپریشن سٹریس انگر لیولز بہت زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں دیکھیں ڈاک صاحبہ میرا یہ خیال ہے کہ ہر وہ فطرتی چیز جو چاہیے انسان جو اس کی نیڈ ہے اس کو نارمل رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے اور جب بھی کہیں پر وہ ایک فطرتی ضرورت ہے میں یہاں تک کہتا ہوں کہ بوڑے جو کپلز ہیں ان کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ کی ضرورت ہے بالکل ایک خاص عمر کے بعد تو دیکھیں ان کو ایک کتھارسس کے لیے کوئی شیرنگ کے لیے میرا بڑا دل کرتا ہے ویسے ہم اس پہ کوئی اسائنمنٹ بنائیں اور اولڈ ہوم میں جا کے ریسرچ کریں یہ بھی جا کے ریسرچ کی جائے کہ وہ کیسے کریکٹرز ہیں جن کو بچوں نے چھوڑ دیا وہ سارے کیسے کریکٹرز ہیں جن کو ان کے ساتھی نے چھوڑ دیا یہ ایک اور بھی مزاج آپ کو ملے گا جو اولڈ ایج میں جا کے سیپریشنز ہونے لکھ پڑی ہیں یہ اب بھڑ گیا کام یہ پہلے نہیں تھا لوگ کہتے تھے نب گئی ہے تو خیر ہے بس اب چھپ کر کے لیکن اب یہ واقعات پتہ لگ لیں لگ پڑے ہیں کہ آفٹر 35 years آفٹر 40 years یعنی بچے جو ہیں وہ جوان ہو چکے ہیں بالک ہو چکے ہیں ان کی شادی ہو چکے ہیں اور پتہ لگتا ہے دونوں کی الیدی ہوگی بھئی الیدی الیدی رہ لو اتنا کلارہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے تو یہ بھی ایک بھڑا ہے نہیں کرنی یہ بھی ایک جہالت ہے یہ بھی ایک جہالت ہے کہ ہم نے سوچا کہ یعنی ایک ورڈ ہے ہوائی روزی کہ آپ نے کم سنا ہوگا اس کو میں نے بڑا کامن سنا کہ رشتہ آیا کہیں پر اور اگلا کہہ رہا ہے کہ جی اچھا یہ ڈاکٹر ہے خود پریکٹس کرتا ہے جواب نہیں ملی اچھا خاصا اس کا کام چل رہا ہے ہو جی ہوائی روزی ہے قاسم صاحب تو لڑکیوں کے لیے لسٹ میں درج ہوتا ہے اور سب سننے والے ضرورت رشتہ کو پڑھنا شروع کریں پڑھنا شروع کریں شرم آئے گی آپ کو آپ کو لوگوں کے جو تقاضے ہیں اور جو لوگوں کی نیڈز ہیں اور جو لوگ بے شرم ہو کے جو کہہ رہے ہیں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں آپ سن کے حیران ہو جائیں گی اس کے بعد تو ویسے انہوں نے مجھے بین کر دیا جہاں پر بلائے گیا ایک دفعہ مجھے کسی ایون پر بلائے گیا جہاں پر اجتماعی شادی ہو رہی تھی یہ اجتماعی شادی بھی ایک ٹام آئی نا کچھ سالوں میں اور اس اجتماعی شادی میں جو دھولے تھے نا ان سب کو جہیز دیا جانا تھا وہ کوئی انجیو نے ایسا کی اچھا میں چلا گیا لیکن وہاں پر جس انداز سے اس کو گلوریفائی کر کے بتایا جا رہا تھا نا کہ یہ سارے جو بیٹھے ہوئے ان کو ہم نے جہیز دینا ہے اور یہ جہیز کا سمان پڑھا ہے یقین کریں اور میں نے شدید تنقید کی میں کہا پہلی بات تو ان کو شرم آنی چاہیے ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ جہیز بھی جو لے رہے ہیں وہ بھی کسی انجیو نے دیا ہے یعنی دیکھیں کہ جس بستر پر سونا ہے وہ کسی انجیو نے دیا ہے جس بستر پر سونا ہے وہ کسی کے باپ نے خرید کے دیا ہے تو پہلے تو بندے کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے قاسم صاحب یہ اب جو بات آپ نے کیا نا میں جو خواتین کیا وہ کبھی اس خامد پر فخر کر سکتی ہیں جو کہ ان کے باپ بوڑے باپ ماں سے پیسہ نکلواز فرنیچر ہونا چاہیے آپ جتنے بڑے مرضی افسروں اگر آپ نے جہیز لیا ہے شادی میں تو آپ کو واقعیتاً شرم کرنی چاہیے we are being blunted at this point کیونکہ قاسم صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں سو آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ سینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں لیکن ایک چیز I always appreciate my husband that he never took a penny for his اور یہ چیز میں آج تک شادی کتنے سالوں بعد بھی میں بہت appreciate کرتی کیونکہ آپ کے اندر ایک level of you know شرم اور حیاء اور یہ دکھاتا ہے کہ آپ خاندان کے تو اس میں یہ تو چیز آپ میرا خیال ہے میری بات کافی چوب رہی ہوگی سب مردوں کو لیکن ہم اپنے گھروں کو تو پہلے ہم ہم اپنے گھروں کو کہ میں ڈاؤک صاحبہ کو جانتا ہوں میرا خیال ہے دس سال ہوگی اور میں نے ہمیشہ بڑی positive values آپ نے جب بھی بتایا اپنے husband کے بارے میں اور یہ کتنی positive بات ہے یہ بہت بڑی جو عورت کو ساری زندگی ہمیں کہنا چاہیے ہمیں باننا چاہیے اور اس طرح کے characters معاشرے میں کہیں پر بھی جی دیکھیں مضبوط مرد کی definition کیا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو اٹھا ہے اور قاسم صاحب آپ پاس کچھ نہیں ہے for example شادی کے وقت بہت سا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہے آپ پاس کچھ نہیں ہوتا over the period of time آپ مل کے develop کر لیتے ہیں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑکی کے ماں باپ کے سر پہ آپ سوار ہو جائیں کہ اب ہمیں گھر بنا کے دیں یا ہمارے گھر کا سمان لے کے دیں ایک character رہ گیا جی last جو reason ہے وہ ہے sometimes کسی کو young age میں کوئی ایسا emotional حادثہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ full stop لگ جاتا ہے یعنی اس کا impression ہی مرد کے بارے میں بیٹھ جاتا ہے کہ جی میں نے کرنی نہیں یہ کئی دفعہ ایسے ہوا ہے میرے پاس counseling کے case کی شکل میں کوئی ایسی family آ گئی ہے جنہوں نے کہا کہ یہ ہماری بیٹی ہے اس کی 32 سال عمر ہو گئی ہے اتنے اچھے اچھے رشتے آئے ہیں آ بھی رہے ہیں آتے رہے ہیں لیکن یہ کہتی ہے میں نے کرنی نہیں اور جب میں نے تھوڑا سا ڈھونڈا ہے تلاش کیا ہے تو پتہ لگا کہ کہیں کسی time پہ ایک پورے کا پورا سب کچھ تیاری تھی اور یہ impression تھا کہ شادی ہو جا نہیں اور اچانک پتہ لگتا ہے کہ کوئی بے وفائی ہوگی اچانک پتہ لگتا ہے کہ کسی نے جھٹا لارہ لگایا اچانک پتہ لگتا ہے کہ کسی نے use کر کے چھوڑ دیا یہ process ہے نا میں آپ کو بتاؤں ایک خوفناک کام ہوئے معاشرے میں جلد بازی ہر شعبے میں آگئے یہ تیزی کے ساتھ رشتہ بننا اور تیزی ختم ہونا یہ اتنا common ہو گیا میں آپ کو ایک بڑی پکی بات بتاؤں کسی کو جب آپ ملے تو دیکھیں اس کی اردگرد کتنے کتنے پرانے لوگ ہیں اس کا واسطہ اگر لوگوں کے ساتھ پڑھا ہے اور وہ تیزی کے ساتھ لوگوں کو اپناتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے وہ کوئی مضبوط بندہ نہیں ہے ایک مضبوط گہرا اور کریکٹر فول بندہ جو ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ اس کے گھر کے ملازم بھی پرانے ہوتے ہیں پرانے تعلقات اس کے تعلقات پرانے ہوتے ہیں اس کی دوستیں پرانی ہوتی ہیں یعنی کہ اس کے اردگرد کے لوگ قسم کھا سکتے ہیں یہ ڈاک صاحبہ بڑی کمائی ہے ایسے لوگ آپ کی زندگی میں ایسے لوگ جو قسم کھا سکیں کہ یہ بندہ کریکٹر فول بندہ ہے یہ بندہ جنٹل مین ہے یہ بندہ پوزیٹیو بندہ ہے یعنی اس کا یہ یہ واقعہ ہے جہاں سے پتہ لگتا ہے اس کی غیر موجودگی میں بتا سکیں تو یہ کہہ لیجئے کہ بڑا جو بے وفائی والا تجربہ ہے یا جذباتی طور پر کبھی ڈیمیج ہونے والا واقعہ ہے یہ بھی ایک پول سٹوپ میں اختتام کی طرف اگر ہم جائیں تو میرا خیال ہے ڈاکٹ صاحبہ میری بات کو انڈورز کریں گی ہمارا بنیادی مقصد اس طرح کے ٹاپکس کو ڈسکس کر کے کچھ پوزیٹیو نکال گا بڑا آسان ہے آج بھی ہم آف کیمرہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کسی کانٹروورسی کو لے کے اس کو پھر اس طرح سے بڑھایا چڑھایا جائے اسے ویوڈ بھڑ جائے گا لیکن یقین کریں میں سمجھتا ہوں ہو چکا ہے بہت مشکل اور افیرز ہو چکے ہیں بہت آسان دوسری امپورٹنٹ چیز کے ہمارے معاشرے میں خاص طور پر سب کانٹیننٹ کے اگر ہم بات کریں دوسری شادی بھی ایک یہ بھی ایک بہت بڑا الیمنٹ ہے کہ ٹیبو ہے دوسری شادی خواتین نہیں چاہتی ان کے بھی ریزنز والیڈ ہیں کہ جی وہ دوسری شادی کی تو پہلی کو بالکل نظر انداز کر دیا بچوں کو چھوڑ دیا وہ بھی غلط ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر پراپر لیجسلیشن کے ترور رکھا جائے کہ پہلی بیوی کے بھی فرائض اور دوسری شادی وہ کر سکے مرد اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو بہت سے مسائل کا حل نہیں ہو جائے اس پینار ڈاک شاپا میں نے اور فرائع اقرار نے پورا ایک کوگرام کیا وہ اتنا سراہا گیا اتنے اتنے قابل لوگوں نے مجھے کال کر کے فیڈبیک دیا کہ شاد صاحب آپ نے اتنی بڑی نیکی کی ہے دیکھیں اگر اس کو اس طرح زاویہ اس اینگل سے سمجھتے ہیں اس کا ایک اور زاویہ سمجھنے کا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی سننے والا اس وقت کوئی بھی سن رہا ہے اور اس کی جو بیٹی ہے اللہ نہ کرے وہ سیپریشن ہو جاتی ہے یا اللہ نہ کرے ایک وہ حادثہ ہوتا ہے اور اس کے ہزبند جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں اس والد کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی کیوں بیٹی سیٹل ہوگی شادی ہوگی اب اگر دیکھیں اس سیٹویشن کو آپ اپلائی کریں یہ ایک نارمل سوسائٹی کو آگے چلانے کا فطرتی اصول ہے جسے دین نے بتا رہا ہے ہم لوگ کلچر کی قید میں ہم کلچر کو خدا نہ خواستہ ورڈ میں پیاریٹی ہونا چاہیے اور دین جو ہے وہ سوسائٹی کو پوزیٹیو امپاور کرتا ہے فرد واحد کو پوزیٹیو امپاور کرتا ہے فی ملک کو امپاور کرتا ہے دنیا میں ایسی امپاورمنٹ کسی مذہب سے نہیں ملی ہوگی میری آپ سے گزارش ہے نکاح آسان یہ تحریک ہونی چاہیے میں نے ابھی تک قرآن آسان کی تحریکیں دیکھی ہیں اور بے شمار ایسی کمپینز دیکھی ہیں جہیز ختم کرنے کے حوالے سے بھی لیکن یہ نکاح آسان کی تحریک ہونی چاہیے میرے ایک دوست ہے مجھے یہ سچا واقع ہے جی ان کی زندگی کا مجھے یاد ہے اس ٹائم پہ آج سے سولہ سال پہلے کی یہ بات ہے ٹوٹل ففٹی تھاؤزن روپیز میں انہوں نے ولیمہ آرینج کیا اور یہی ان کا ایکسپینس تھا ٹوٹل اس ٹائم پہ ولیمے کا جو ایکسپینس تھا پچاس ہزار روپیہ تھا جو آج کا لگا لیں میرے خیال ہے پانچ دس لاکھ روپیہ یوگا چلے لگا لیں انہوں نے کہا جی میں ولیمہ آرینج کر رہا ہوں اور یہی میری کیونکہ شرعی طور پہ ایک نکاح ہے اور ایک ولیمہ ہے جی بلکل یہ باقی سب چیزیں آپ کے کلچر کی ہیں یہ جتنی چیزیں اس کے علاوہ آئی ہیں وہ مائیوں کیا مہندی کیا پتہ نہیں کیا برائیڈل شعورز آج کل ایک نہیں آ چکی میں نے بقاعدہ آپ کو میں بتاؤں میں نے کراچی میں یہ دکھا کہ ایک فنکشن ہونا ہوتا ہے اس فنکشن کی فرض کریں ڈیٹ آج سے بیس دن بعد ہے بیس دن پہلے کروڑوں روپے انویسٹ کیا جاتا ہے ہر روز ایک فنکشن چلتے 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 اس فنکشن تک پہنچتے ہیں اثراف کی انتہا اور پھر آپ جا کے دیکھ لیجئے ہم برکت ڈونڈتے ہیں اپنی ازدواجی زندگیوں میں وہ کوئی نہیں ملتی بھائی بے برکتی تو آپ نے پہلے کر دی جب آپ نے بنیادی بے برکتی پہ رکھی اور اس کے بعد برکت کی امید کریں وہ کہاں سے ملے گی آپ کو سو میرا خیال ہے کہ ایک تو نکاح آسان دوسرا میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو دنیا کو رازی کرنا نا میربانی کر کے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اس کو چھوڑ دیں دنیا کو رازی آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے جا کے دیکھیں یہ بڑے بڑے جو ہائپ فنکشن ہم نے دیکھے سوشل میڈیا پہ کروڑوں روپیہ عربوں روپیہ لگ گیا اور شادی دی بعد میں جا کے آپ حال دیکھ لیں الٹی میٹ تو شادی کا انٹ یہ ہونا چاہیے چلنی یہ چاہیے کہ اس میں سکون کتنا ہے اس میں امن کتنا ہے اور اس میں اسودگی کتنی ہے اگر وہ نہیں ہے تو آپ کا فنکشن بس ایک ڈسکیشن کے لیے تھا وہ لوگوں نے بس تذکرہ کر دیا سو یہ ایک بڑا سوچنے والا مقام ہے اس طرح کی خبر کا سامنے آنا اور میں انکریج کروں گا کیا پتہ دیکھیں آج ہم نے کئی دکھ درد والے ٹاپک بھی چھیڑے ہیں کیا پتہ ہمارے اس پروگرام کے ذریعے کوئی جو ہے والدہین سوچیں کہ ہم نے ایسی لٹکایا وہ معاملے کو ہم اللہ کا نام لے کے رحصت کریں خدا کے لیے اللہ پہ توقل کریں یہ جو ازواجی زندگی ہے اس میں توقل کا کردار بہت زیادہ ہے آپ اپنی ساری جانچ پر سب چیزیں کر سکتے ہیں اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے اور اس کے کرم اور فضل سے بڑے بڑے رشتے بہترین چل رہے ہیں بلکل قاسم صاحب نے بہت سے بدس بات کی نکاح کو آسان کریں لڑکیوں سے بھی میری گزارش ہے خواتین سے کہ پلیز اپنے نکاح کو آسان رکھیں ان ریلسٹک ایکسپیکٹیشنز اپنے پیرنٹ سے نہ لگائے کہ فلان کی شادی ایسی ہوئی تو میری بھی ایسی ہوئی چاہیے ڈیزائنر لیں گے لاکھوں کی چیزیں جہیز خدا نہ خاص آپ کی شادی نہیں چلتی ایسی بہت سی لڑکیاں موجود ہیں جن کے کروڑوں روپے کے جہیز جو ہے وہ ادالتوں کے جھگڑوں کی نظر ہوئے میں اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اپنے شادی میں برکت پیدا کریں اور on this side اور both sides لڑکے والوں کی طرف بھی اور لڑکی والوں کی طرف سے عمومنٹ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہمیں کہا جا رہا ہے لڑکے والوں کو جہیز آپ لے رہے ہیں تو لڑکی والوں کی بھی ڈیمانڈز نہیں ہے کہ لڑکے کی اتنی فگر سیلری ہونی چاہیے اس کے پاس گاڑی ہونی چاہیے اس کا ذاتی گھار ہونا چاہیے یہ بھی چیزیں غلط ہیں کیونکہ ہر چیز اٹین کرنے کا زندگی میں ایک مناسب وقت ہوتا ہے آپ یہ مت سوچیں کہ اگر ایک لڑکا اپنی ٹوینٹیز میں ہے یا ارلی تھرٹیز میں ہے تو اس کے پاس ذاتی گھار ہو گاڑی ہو سیکس فگر سیلری بڑی اچھی ہو ایسا ممکن نہیں ہے تو جیسے قاسم صاحب نے کہا کہ اللہ پہ توقل رکھیں دونوں سائیڈز میں نکاح کو آسان کریں سادہ رکھیں تاکہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالی برکتیں دے اور ہماری دعا ہے کہ جتنے لوگ ان مسائل کا پریشانیوں کا شکار ہیں اللہ تعالی ان کے لئے آسانی پیدا فرمائے تینکیو سو مچ